ایک تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم کوپر ہسپٹل پہنچ گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی کی ٹیم پہلے ہی پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں سے پوچھتاچ کر چکی ہے اب ایسے میں کوپر ہسپٹل میں سی بی آئی ٹیم کا پہنچنا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے ہو سکتا ہے سی بی آئی کی ٹیم ان حالاتوں کا جائزہ لینا چاہتی ہو جن حالاتوں میں سوشاند کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موچری کے اس وچمن کا اس سیکیورٹی گارڈ کا بھی بیان لینا چاہتی ہو کہ کوپر ہسپٹل پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پوسٹ مارٹم کا ویڈیو بھی دیکھنا چاہے گا کہ جتنے بھی پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں ان کا ویڈیو بنایا جاتا ہے تو بہت سارے سوال اس سمیں کھڑے ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے سی بی آئی کی ٹیم کام کر رہی ہے سی بی آئی کی ٹیم کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوٹک مہندرہ بینک بھی پہنچے تھے جہاں سے وہ نراش لوٹے ہیں جس طرح کے ڈیٹیلز ان کو چاہیے تھے وہ ڈیٹیلز نہیں ملے ہیں لیکن اس بیچ کوپر ہسپٹل میں سی بی آئی ٹیم کا پہنچنا کئی سارے سوال کھڑے کر دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ سی بی آئی کو بھی ڈاکٹرز کے دیئے گئے بیان پر یقین نہیں ہے اسی لیے اب سی بی آئی وہاں پہنچی ہے جس سے کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر پوشتاش کی جا سکے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم کا ویڈیو سامنے رکھ کر اور پھر ڈاکٹرز سے پوشتاش کی جا رہی ہے کہ جیسا ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کیا ریپورٹ پر بھی ویسا ہی لکھا گیا ہے کیونکہ سب سے بڑی کمی جو ریپورٹ پر دکھائی دی تھی ہم سب ہی نے نوٹس کی تھی اور وہ تھی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر ٹائم آف ڈیتھ نہیں لکھا تھا اس کے علاوہ گلے پر جو نشان تھے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں لکھا تھا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پلیٹ فارم پر آکر ڈاکٹر بوپیش کمار شرما نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی جو لینگویج ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی جو لینگویج ہے وہ بہت بکش ہے مانو کسی نے بک میں سے نکل اتار دی ہو کیونکہ جو ٹرمنالوجیز یوز کی گئی تھی وہ اگزیکٹ وہی تھی جیسی کی بک میں جس سیکونس میں لکھی گئی ہوتی ہیں ڈاکٹر بوپیش کمار شرما نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ریپورٹ اس طرح سے تیار کی گئی لگتی ہے مانو کہ یہ پروف کرنا ہو کہ کوئی وقتی لٹک گیا تھا لیکن اس میں کچھ کمیان انہوں نے گنائی تھی اور وہ کمیان یہ تھی کہ اگر کسی وقتی کا شریر بہت لمبے سمیت تک لٹکا رہتا ہے تو اس کا سارا خون اس کے پیر کی طرف جمع ہو جاتا ہے جبکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا بلکہ اس میں یہ لکھا تھا کہ شریر کا زیادہ تر خون شریر کے پچھلے حصے میں جمع ہوا ہے یعنی پیٹ کی طرف اور بٹکس کی طرف جمع ہوا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ وقتی کافی سمیت سے لیٹا ہوا تھا یہ بہت ورودہ باسی بات ہے جو ڈاکٹر بوپیش کمار شروہ نے میرے پلیٹ فارم پر آکا سب سے پہلے بتائی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم جو کوپر ہسپٹل پہنچی ہے اور وہ ڈاکٹر سے پوچھتاش کر رہی ہے تو ان کے پوچھتاش کا آدھار بھی یہی ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے ہی پوچھتاش ہو چکی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ الگ دیکھی جا چکی ہے مطلب یہ کہ سی بی آئی کو شک ہے اور یہی وجہ ہے کہ سی بی آئی اب کوپر ہسپٹل میں اس ویڈیو کے سامنے بیٹھا کر ڈاکٹر سے پوچھتاش کر رہی ہے جس میں کئی سارے سوال کھاڑے ہوں گے آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں لے کر ترانت حاضر ہوں گا آپ بنے رہیے میرے ساتھ